السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی ہمارے المئسلہ ڈیلیسیز کا جو ہمارا خواب تھا وہ شرمندہ تعدیر ہوا تو آج یہ ہمارے عثمان بھائی ہمارے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ مستر نومان مون جنرل سیکیٹری جاوید بوری اور ہمارے ہونرابلی ہونرابل پروزنہ بھائی ٹرسٹی مسٹر جاوید خانانی تو بھئی یہ عثمان بھائی اس ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے میں چونکہ آلریڈی اپنی سپیچ میں تمام چیزوں کو کور کیا ہے میں نے اس ڈیلیسیز سینٹر کا جو بیسک آئیڈیا فلوٹ ہوا وہ مہربانی ہے جاوید بوری صاحب کی اور نومان مون صاحب کی کہ میرے پاس وہ لے کے آئے تجویز کے ہم کوئی دو ڈیلیسیز مشینے ہمیں کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے اور ہم یہ ڈیلیسیز کی دو مشینے لگانا چاہ رہے ہیں تو میں نے اس آئیڈیا کو علمدللہ ایک خواہش دل میں دی کہ اس کام کو بڑے پیمانے پر کیا جائے اور میں نے ابھی جو اپنی ریسیپشن پر پوری بریفنگ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے معاملات کو کور کر رہی ہے لیکن میں آپ کو چیزا چیزا باتیں اپنی بتا دوں کہ جب اس آئیڈیا کو ہم نے براڈ بیس کیا تو ہمیں لگا کہ ہم بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جب ہم نے اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو ڈیبیٹ کیا کہ وائی ڈائیلیسیز اور وائی ڈائیبیٹیز کلینکس اور سینٹرز اور فیسلیٹیشنز تو جو کہ ابھی اس پوری سپیچ میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں اپنے طرز زندگی کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ ڈائیبیٹیز جو ہے آگے جا کے جو ہے وہ ڈائیلیسیز کی طرف چلی جاتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم اور کوئی فیسلیٹیشن دیں جس کی ڈیمانڈ ہو ریکوائرمنٹ ہو لیکن ہم اس بات پہ کنکلوڈ ہوئے بہت لنبی لینڈی پریکٹیس کے بعد کہ ہمیں ڈائیبیٹیز اور ڈائیلیسیز سینٹر ہی کھولنا چاہیے اور ہم نے کہا کہ یہ تو کھلتے رہتے ہیں اور اور بھی کھلیں گے اور ہم کسی طرح سے اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکیں گے کوئی بھی تنظیمیں پاکستان کی یہ پورا نہیں کر سکتی ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک اور اس پروگرام کو ایڈ کر دیا جائے اور اس کو پریونشن کو زیادہ فوکس کر دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم علاج بھی کرتے رہے اور لوگوں کو اویر کریں تاکہ وہ اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں اور پوٹینشل نہ بنیں ڈائیبیٹیز کا اور آگے جا کے ڈائیلیسیز کا تو ہم نے اس حوالے سے جو ہے اپنا پروگرام کے تین اسے رکھیں اور دو اسے ہم نے کمپلیٹ کر لیے اور چونکہ آپٹر آپریشنز آب دا سینٹر ہم جو ہے اس کو اس کو جو ہے ساری چیزوں کو پریونشن کے چیزوں کو ایڈوکیشن کو کریں گے اور لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے روکا جائے پرسنٹیج کو کم کیا جائے تاکہ ہمارا جو ڈائیلیسیز کے پیشنٹ ہیں وہ کم ہو ڈائیبیٹیز اس کم ہو اور ہم اس مقصد میں انشاءاللہ اپنے تمام ڈونٹز کا کپڑا مارکیٹ کا خاص کر کے اور اپلیٹا یان مارکیٹ کا خاص کر کے اپنے لوگوں کا جس میں کسی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سینٹر کوئی میمنوں نے بنایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چنیوٹ برادری نے بھی پنجابی سودا گران نے بھی اور ساری برادری نے بھی ہمیں ایون اسمائلی برادری نے بھی سپورٹ کیا ہے اور ہم کو کراچی کے تمام گروپ سے تعاون ملا ہے ہم انتیائی شکر گزار ہیں اپنا ان تمام اسوسییشن کے کپڑا مارکیٹ کے یان مارکیٹ کے ڈونرز کا اپنے چنیوٹی بھائیوں کا اپنے کاروباری برادری کی اور لوگوں کا اپنا اسمائلی برادری کا میں انتیائی شکر گزار ہوں کہ ہم الحمدللہ الحمدللہ آج دو سال کی طویل محنت کے بعد ہم یہ سینٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ بنانا تو ایک مرلہ ہے اور ایک ویجن ایک خواب کو پورا کرنا اس سے بڑا مرلہ ہے تو ہمارا مشن اور ہمارا ویجن یہ ہے کہ ہم اس سینٹر کو ایسا سینٹر رننگ بیس پہ بنائیں کہ یہاں پہ پروفیشنل ہائیلی پروفیشنل سکل لوگوں کو ہائر کریں اور یہ ہوسپیٹل جو ہے وہ مثال بنیں ہمارے لئے تو پائلٹ پروجیکٹ اور ہمارے پاس زندگی میں اور بہت سے کام بھی ہم نے کرنے ایم ڈی ٹی کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہم اس ہوسپیٹل پہ اس کو ایک ایسا پروفیشنل ادارہ بنانا چاہیں چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہائیلی سکلڈ سٹاف ہو اور ایک سسٹم ہو کہ جو ہماری جو ہمارا سمبل جو ہمارا آئیڈیالیزم ہے کہ آگا خان ہسپیٹل کی طرز پہ یہ ایک ایسا سینٹر بن جائے کہ اس میں ہم جو ویل فیر ہے وید دیگنیٹی ایکسلنسی اند کوالیٹی دیں دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایم ڈی ٹی جو ہے نا وہ صرف ہیل سیکٹر میں کام نہیں کر رہی ہے اور ہم جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارا دائرہ کار خدمت کا ہے وہ لوگوں کی ویل فیر کا راشن کا کپڑوں کا کتابوں کا فوڈ پروگرام بھی ہمارے چل رہے ہیں اور اس کی مثال یہ کہ ہم نے ابھی لاسٹ جو فلڈ ریلیپ کیمپس لگا ہے لوگوں کے گھر گئے اور گاؤں گاؤں پہنچے ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم میں اور بہت لوگ ہیں میرے بھائی توفیق بھی ہیں عمران بھی ہیں سارے جعوید خانانی صاحب اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں ہماری ٹیم میں باہو بھائے ہیں باقی لوگ ہیں میرے دوست ہیں سارے لوگ میں ایک ایک نام نہیں گنوا سکتا تو ہم نے پلڈ ریلیپ پروگرام بھی کیا اور ہم چاہا ہم ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا ٹیکنیکل ادارہ بنائیں جو لوگوں کو ویلیو ایٹ کریں جو لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کے تاؤن سے آپ لوگوں کے ڈونیشن سے ہم اس ادارہ کو بھی بنیان ٹیکنیکل اسکل کو بڑھانے کے لیے بھی اپنا کام کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد میرا تھرڈ ویژن پروگرام ہے ایجوکیشن کا کیونکہ سب سے پہلے علاج ہے اس کے بعد روٹی ہے اور جب یہ دونوں چیزیں محصر ہو جائے گی تو پاکستان کے لوگوں کو جو اتنی لٹریسی کم ہیں اور جو ہم جہالت کی وجہ سے آج پستیوں میں پڑے ہوئے ہیں ایجوکیشن دے کے ان کو آگے کیا جائے Thank you very much موسیقی ہی راز کامی آبی جو ملین کدم ودائیو تا منزل پو تے چو میتی کدم جی دابی وی نو تا آس آس مل آی آس می مل آی آی آج آی پور جا مل جا میں مل آئیوں پسا میں مل آئیوں پا جو آئے پورو جا